بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تہنیت فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہماری یوٹیوب چینل تہنیت میتمیٹکس کلاسس میں آج ہم مشقی سے دو اشیاریہ ایک کا سوال نمبر تین حل کریں گے چلیے سوال نمبر تین حل کرتے ہیں سوال نمبر تین کیا ہے درزیل مساوات اے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی زیرو کی صورت میں لکھیں ہر ایک کے لیے اے بی اور سی کی خیمتیں معلوم کیجئے بہت ایسی ہے اور ہر پیپر میں ایک کوشن اس میں سے پوچھا جاتا ہے جتنا ہو سکے پریکٹس کیجئے ایک یا دو مار کیلئے ایکزام میں پوچھتے ہیں مشقی سے دو اشیاریہ ایک کا سوال نمبر تین ہے درزیل مساوات اے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی زیرو کی صورت میں لکھئے اس صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے مساوات کو لکھنا ہے اور ہر ایک کے لیے اے بی اور سی کی خیمتیں معلوم کرنا ہے پہلے ہمیں مساوات کو اس صورت میں لکھنا ہے اور پھر پان میں کیا کرنا ہے اے بی اور سی کی خیمتیں معلوم کرنا ہے سوال نمبر تین کا پہلا سوال ہے دو وائے مساوی دس منفی وائے کی دوسری سب سے پہلے ہم سوال کو ایزیٹیز لکھیں گے دو وائے جب بھی ہم حل لکھیں گے تو جواب کو پہلے ایزیٹیز لکھیں گے دو وائے مساوی ہے دس منفی وائی کی دوسری اب دیکھیں مساوی کے سائٹ یہ کیا ہے وائی کی دوسری منفی میں ہے تو ہم مساوی کے یہ سائٹ لیں مطلب دو کے یہ سائٹ لیں تو یہ منفی کے وائی کی دوسری مساوی کے یہ سائٹ آگت کی کیا ہو جنگے جمع کی وائی کی دوسری اور یہ جمع دو وائی آلریڈی تھا تو اس لئے ہم ایزٹس لکھیں گے جمع دو وائی پھر یہ مساوی کے یہ سائٹ دس جمع کے تو مساوی کے وہ سائٹ آگت کیا ہو جنگے منفی دس اسے ہم کیا کرے عام صورت میں لکھ دی مربع مصاد کی عام صورت جو میاری صورت ہے اس صورت میں Artemis نے اسے لکھ لیا سب سے پہلے ہم نے مصاد کو ایسٹیز لکھیں پھر یہ منفی واہ کی دوسری تھا تو مصاد کی ایساڈ لے گئے تو یہ جمع کے واہ کی دوسری ہو گیا پھر جمع تو یہ جمع کے دو واہ ہے ถو اس لئے جمع دو واہ ہے یہ منفی جما کے دس سے مصاد کی ایساڈ آگا ہم نے یہاں وائی کی دوسری پہلے اس وجہ سے لئے کیونکہ یہاں پہ جو میاری صورت ہے اے ایکس کے دوسری جمع بی ایک جمع سی تو اس میں جو ایکس ہے ایکس کا خود نمہ کیا ہے اس سے پہلے دو ہے اس وجہ سے ہم نے وائی کی دوسری لگے پھر جمع دو وائی لگے پھر منفی دس نسائز اس طرح سے اب یہ مربع مساوات ہو گئے اس کی ہم کیا کرنا ہے یہ ہم نے تو کیا کرے عام صورت میں تو لکھ لئے اس طرح سے لیکن اب ہمیں اے بی اور سی کی خیمتیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے اس مساوات کا میاری صورت ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی زیرو کا معزنہ کرنے پر تو ہم یہاں لکھیں گے اس مساوات کا میاری صورت میاری میاری صورت میاری صورت کیا ہے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی ہے زیرو سی معزنہ کرنے پر کیا لکھیں گے سی معزنہ کرنے پر اچھا یہاں ایکس ہے یہاں وا ہے صرف اتنا ہی فرق ہے یہاں ایکس ہے یہاں وا ہے یہاں سی ہے تو یہاں کچھ نہیں ہےًا بس اتنا ہی فرق ہے صرف ہمی کیا کرنا ہے آئے ایکس ایم جو بھی رہا تو اِسے کیا کرنے ہے اگرارٹ کرنا ہے صرف ایکس کی پاس یہاں پر وا ہے کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب کیا ہے ایک ہے اگر ہم اس طرح سے لکھیں اس مساوات کا میاری صورت ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع سی مساوی سے محزنہ کرنے پر لکھنے ایک بہر یہاں ہم نے دیکھے کہ اے ہے تو اے کے پاس یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں ہے وائے کے پاس تو مطلب کیا ہے ایک ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ اے کی ویلیو کتنی آگئی ایک آگئی خریبت کتنی آگئی اسی طرح سے بی کی خیمت کی آگئی یہاں پر وائے ہاں ایکس ہے لیکن یہاں بی کی خیمت کتنی آجیں گی دو اچھا یہاں سی جمع کی ہے یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں ہے مطلوب یہ C کی Value ہے یہاں کیا ہے یہاں منفی ہے یہاں کیا ہے جمع ہے تو اس کا مطلب 10 کیا ہو جائیں گے C کی Value ہو جائیں گے C کیتنا ہو جائیں گے منفی 10 ہو جائیں گے کیونکہ یہاں جمع ہے منفی اس لئے اس طرح سے ہم نے A کی Value B کی Value دو اور C کی Value کتنی معلوم کر دی منفی 10 اس طرح سے حل کرنا تھا آپ کو A B اور C کی خیمتیں معلوم کرنا تھا اگر آپ جواب میں اس میں اور آگے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ جواب میں مطلوبہ مساوات Y کی دوسری جمع دو Y منفی دس مساوی زیرو ہے اور A مساوی ہے ایک بی مساوی دو سی مساوی ہے منفی در اس طرح سے ہم نے سوال نمبر ایک حل کر دی پہلے اس سے ہم نے کیا کرے میاری صورت ملکے میاری صورت کبھان میں بھی اس سے معاز نہ کرنے پر ہمیں A B اور C کی خیمت بھی معلوم ہوں گے اگزام میں یہ کوشنس ایک یا دو ماں کے لیے پوچھا جاتا ہے یا پھر اسی پیٹن میں آگے بہت سارے کوشنس ہیں اس میں بھی اتنا اتنا آپ کو کمپلسری حل کرنا ہی پڑتا ہے تو جتنا ہو سکے اچھے سے مائن میں بٹھا لیجئے تو چلیے اس کا سوال نمبر دو حل کرتے ہیں سوال نمبر تین کا دوسرا کیا ہے ایکس منفی ایک بریکٹ کی دوسری مساوی دو ایکس جمع تین سوال نمبر دو ہے بریکٹ میں ایکس منفی ایک بریکٹ کی دوسری مساوی دو ایک جمع تین ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سوال نمبر دو کو ہم کریں گے حل لکھتے خط یا اس کا آنسر لکھتے خط ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایسٹیز لکھ دیتے ہیں تو ہم لکھیں گے ایکس منفی ایک بریکٹ کی دوسری مساوی دو ایکس جمع تین اس طرح سے ہم نے اس مساوات کو ایسٹیز لے کے آپ کو یاد ہوں گا اے منفی بی بریکٹ کی دوسری آپ نے ایٹ نائن ٹین سیونٹ ایٹ نائن ٹین میں یہ فارمولے پڑھے تھے اس فارمولے سے ہم کیا کریں گے اسے پہلے حل کریں گے اگر آپ کو اسے حل کرنا نہیں آتا تو ہم نے جو پچھلے کوشن میں دو بریکٹ کو ایک دوسرے سے ضرب دی آپ اس طرح سے بھی حل کرتے ہیں ہمارے پاس ایک زابطہ ہے اس لئے ہم اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں کیا ہے اے منفی بی بریکٹ کی دوسری یہ جو ہمارے پاس زابطہ ہے یہ زابطے سے ہم یہ بریکٹ کو حل کریں گے تو اے منفی بی بریکٹ اس کو ہم ایکس کو اے فرس کر رہے ہیں منفی اور یہ بی ہے اے کو بھی فرس کر رہے ہیں اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس زابطہ ہے اے کی دوسری منفی دو اے بی دو اے اور بی کے بیچ میں کیا ہے ضرب کے علامت ہے ہم اسے نہیں لکھتے جمع بی کی دوسری یہ اس فارمولے کے بعد اسے حل کرنے کے لئے ہم نے کیا کرے یہ ذابطہ یوز کرے جو ہے ا منفی بی بریکٹ کی دوسری مساوی اے کی دوسری منفی دو اے بی جمع بی کی دوسری جتنا ہو سکے آپ اس طرح کی جو فارمولے ہیں اچھے سے یاد کیجئے الڈجبر اور جورمیٹری میں دونوں بھی جگہ یہ فارمولے یوز ہو سکتے یا آپ ہو سکے تو ایک ڈائری بنا دیجئے اور ڈائری میں آپ ہے تو ذابطے لکھتے جائیے اور ذابطے جتنا ہو سکے وہ ذابطے یاد کرتے جائیے آپ کو صرف 10 میں ہی نہیں آگے چل کے بھی آپ کو 11,12 یا پھر آپ بی ایسی وغیرہ کریں اس ٹائم پہ بھی آپ کو اس طرح کی فارمولے ہی آسکتے ہیں اسپیشل ہی آپ کو 10 کی بورٹ کے اگزام میں الڈجبر اور جورمیٹری میں اس طرح کی فارمولے آ دے آپ ڈائری بنا دیجئے اور اس میں اس طرح کے فارمولے لکھتے جائے اچھا اب یہ کیا ہے a منفی بھی براکٹ دوسری تو ہمارے پاس a مطلب کیا ہو گیا x ہو گیا منفی کا منفی اور b کیا ہو جائیں گا a گھرے گا اس طرح ہم یہ ہیارا پر value رکھیں گے a کی دوسری مطلب a کیا ہمارے پاس x ہے تو ہم یہاں لکھیں گے x کی دوسری پھر یہاں پر منفی آ گیا تو یہ منفی پھر a b ہے a b آ گیا a کی value کیا ہمارے پاس x ہے اور b کی ویلو کتنی ہے a تو x کو x ضرب دیئے تو کیا ہو جائیں گا x اکا x تو اس وجہ سے ہم لکھیں گے x اکا x پھر یہاں کیا ہے جما تو ہم یہاں لکھ دیں گے جما پھر b کی دوسری b کی دوسری مطلب ایک کی دوسری اور ایک کی دوسری مطلب کیا ہوتا ہے ایک کو x ضرب دیئے تو ایک ہی ہوتا ہے اس لئے ہم لکھیں گے ایک مساوی کے مساوی اتنی کے باستے ہم نے یہ حل کر دی اب ہم اسے ایسٹیز لکھیں گے دو ایکس جما تین x کی دوسری اب تو ہم نے x منفی ایک بریکٹ کے دوسری کو حل کرے تو ہم اپس کے آگے x کی دوسری منفی دو ایکس جما ایک مساوی یہ دو ایکس جما تین ایسٹیز اتنے کے لیے اتنا سارا حل ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ مساوی کی یہ سائٹ جو نمبرز ہے اسے ہم کیا کریں گے یہ سائٹ لے کر جائیں گے تو ہم لکھیں گے x کی دوسری منفی دو ایکس جما ایک ایسٹیز لکھ دیں گے یہ جما کی دو ایکس ہے تو مساوی کی سائٹ آگت کیا ہو گے منفی کی دو ایکس ہو گے پھر یہ جما کی تین مساوی کی سائٹ آگت کیا ہو جائیں گے منفی کی تین مساوی مساوی زیرو کی زیرو تو ہم یہاں کیا کریں گے ایسٹیز لکھیں گے x کی دوسری x کی دوسری اچھا بھی ہاں دیکھئے منفی 2x یہاں پر بھی کیا ہے منفی 2x منفی منفی کیا ہوتا جمع ہوتا مطلب 2x اور 2x کتنا ہو گیا 4x ہوتا منفی منفی جمع ہوتا تو جب منفی ہمیں 4x لکھنے دونوں کے علامت منفی ہے اس لئے صرف ہم کیا لکھیں گے منفی لکھیں گے تو منفی 2x منفی 2x منفی منفی جمع 4x لیکن منفی 4x لکھتی اچھا بھی یہ کیا ہے جمع کا ایک ہے یہاں پر کیا ہے منفی کے 3 ہے 3 میں سے ایک گئے تو کتنا بچتا ہے 3 میں سے ایک گئے تو 2 بچے لیکن یہ علامت کونسی ہے منفی کس لئے منفی کے 2 مساوی ہے 0 تو ہم نے اسے کیا کرے کیا لکھیں مربع مساوات کی عام صورت میں لکھ دیئے x کی دوسری منفی 4x منفی 2 مساوی زیاد کی ہمیں کیا کہو گے مساوات مل گئے تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس مساوات اس مساوات کو میاری یا پھر لکھ سکتے ہیں عام صورت میاری صورت میاری صورت کیا ہے x کی دوسری جمع bx جمع c مساویے 0 سے معازنہ کرنے پر اچھا ہم x کی دوسری یہاں پر بیگز دو یہاں x کی دوسری ایک پچھ کو سننے یہ مطلب کیا ہے 1 ہے تو a کی value کیا آجیں گے ہمارے پاس a مساوی ہے 1 اسی طرح b ہے یہاں پر کیا ہے منفی 4x x ہے x ہے مطلب b کی value کتنی آجیں گے منفی 4 تو b مساوی ہے منفی 4 اور c c کی value کیا آجیں گے c جمع ایک c ہے یہاں پر کیا ہے منفی کے دو ہے مطلب c کتنا آجیں گا منفی کے دو اس طرح سے ہم نے کیا کرے سوال نمبر 2 کو پہلے کیا کرے x منفی 1 بریکٹ کی دوسری کو ہم نے کیا کرے مساویے 2x جمع 3 کو مساویت کا ایجٹیز لکھے پھر ہم نیا دیکھے x منفی 1 بریکٹ کی دوسری دیئے واہ ہے تو بریکٹ کی دوسری ہم بریکٹ کو دو بار لکھ کر اگر آپ کو ذابطہ یاد نہیں ہے اس ٹائم پہ آپ کو اس بریکٹ کو دو بار لکھنا ہے پھر x کو x منفی 1 سے ضرب دینا ہے بی منفی 1 کو پھر x منفی x سے ضرب دیکھ کر اسے حل کر کر پھر آپ کو یہ مساویت مل جائیں گی اگر آپ کو ذابطہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر یاد نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں لیکن ایک سامنے کوشن چھوڑ کر مت آئیے گا بہت ایزی کوشنز ہے تو اس ساتھ سے ہم نے یہاں پر اس کے حساب سے ہم نے یہ حسابتہ لیے a منفی b بریکٹ کی دوسری a مطلب x ہے منفی اور b مطلب کیا ہو گیا ایک ہے جو a منفی b بریکٹ کی دوسری کا ذابطہ ہے a کی دوسری منفی 2 a b جمع b کی دوسری تو اس کے حساب سے ہم نے یہ یہاں پر لکھ لیے پھر یہ ہم نے ایجی ٹیس لکھ دیئے پھر ہم نے یہ ایجی ٹیس یہاں تک لٹھی یہ جمع کے دو ایکس تھے مساوی کی ایس کر آگے تو منفی کے دو ایکس ہوگی اور یہ جمع کی دین تھے مساوی کی ایس کر آگے تو منفی کے تین ہو señor پھر ہم نے مساوی کے مساوی اور یہ سائیٹ کچھ نہیں رہا سب ادھر چلے گئے تو یہاں کیا بچ گیا زیرو بچ گیا پھر ہم نے X کی دوسری کے X تکходی منفی کے دو X منفی کے دو X کی ہوتے جمع ہوتے منفی منفی جمع ہوتے اس لئے چار X اور منفی کے علامت لگ دی کیونکہ دورت تائر منفی منفی تھا منفی کے تین میں سے ایک جمع کیا ایک گیا تو کتنا بچ گیا منفی کے دو مسائل تو ہمارے پاس یہ عام صورت آگئی اس لئے ہم نے لکھی اس مسائل کو میاری صورت X کی دوسری جمع بھی ایک جمع سی مسائل 0 سے موازنہ کرنے پر آپ لکھ سکتے ہیں ہم صورت سے موازنہ کرنے پر بھی لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس A کی ویلیو مل گئی X کے پاس کچھ نہیں رہتا مطلب وہاں کیا ہے 1 ہے X کی ویلیو ہمیں 1 مل گئی B کی ویلیو ہمیں منفی 4 مل گئی کیونکہ یہاں جمع ہے یہاں پر منفی ہے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ کیا ہے منفی کے 4 ہے یہاں پر C کی ویلیو کتنی ہے C ہے تو یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 2 بھی پورا حل کر دیا اب اسی طرح ہم سوال نمبر 3-4 بھی حل کریں گے چلیے سوال نمبر 3 بھی حل کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سوال بھی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوں گا اگر بھی سوالات سبھی اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیس کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو کوشنز کس طرح سے اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلے سوال نمبر 3 حل کرتے ہیں سوال نمبر 3 کا تیسرا ہے x کی دوسری جمعہ 5x مساوی من فی بریکٹ میں x من فی 3 من فی x ہے ہم سب سے پہلے سوال کو کیا کریں گے as it is لیکھیں گے جب ہم ہم جوب لیکھیں گے تو سوال کو کیا کرتے ہیں as it is لیکھتے ہیں x کی دوسری جمعہ 5x مساوی من فی بریکٹ میں کیا ہے x بریکٹ میں کیا ہے تین منفی x اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے x کی دوسری جمع پانچ x کو as it is لگ دیں گے پھر اب منفی کی بریکٹ کے باہر کیا ہے منفی ہے بریکٹ کے اور منفی کے درمیان کیا ہے ضرب کی علامت ہے منفی کو تین سے ضرب دیں گے تو کیا ہو چاہیے منفی تین پھر یہ منفی کو یہ منفی سے ضرب دیں گے تو منفی منفی کیا ہو جاتا ہے جمع اور x کا x ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سے ایسٹیز لکھیں گے ایکس کی دوسری جماں پانچ ایکس منفی تین مساوی کے سایڈ آگے تو کیا ہو جائیں گے جماں کے تین اور یہ جماں کا ایکس مساوی کے سایڈ آگیا تو کیا ہو جائیں گے منفی کا ایکس مساوی کے مساوی اور مساوی کے سایڈ یہ پورا ادھر چل گیا تو مساوی کے سایڈ کشنے پر مطلب کیا ہو جائیں گے زیرو پھر ہم x کی دوسری ایسٹیز لکھیں گے جمعہ کے جمعہ یہاں کیتنا ہے 5x ہے 5x میں سے 1x چلے گیا یہاں منفی ہے منفی کے x کے پاس کچھ نہیں ہے مطبعہ 1x ہے یہ 5x میں سے 1x گرد کتنے بچ گئے 4x جمعہ کے 4x 5x کیا ہے جمعہ کے یہاں کیا بچیں گے x کی دوسری جمعہ 4 پھر جمعہ کے 3 کیتنا ایسٹیز مصابی ہے 0 اس طرح سے ہم نے کیا کرے حل کرے سب سے پہلے ہم نے ایسٹیز لکھیں پھر منفی کو اس سے ذراب دیئے پھر ذراب دینے ایک بعد یہ ایسٹیز لکھیں اور یہ جو منفی کی تین مرتی ہے مساوی کی یہ سائٹ لے کے گئے تو وہ جمعہ کے تین ہو گئے جمعہ کا x تھا تو مساوی کی ایک سائٹ چل گئے تو وہ منفی کا x ہو گیا یہ x کے دوسری کا دوسری اچھا ہم نے ہے تو 5x میں سے x نکال x کے دوسری میں سے x کیوں نہیں نکالے کیونکہ x کے دوسری کے اوپر کیا ہے x کے اوپر کیا ہے اس کے خواد نمہ دو ہے اگر اسی طرح سے اگر کوئی اگر یہاں رہتا تھا 5x کی دوسری تو ہم اس کی ایڈیشن یا سبسٹریکشن مائنس پلس کر سکتی تھی جو ہوتا ہاں تو رہتا تھا تو لیکن یہاں پر کیا ہے 5x ہے اور یہاں پر کیا ہے x ہے تو 5x میں سے ایک ہے اس کا خواد نمہ ایک ہے اس کا خواد نمہ ایک ہے تو پانچ ایکس میں سے ایک ایکس گیا تو کتنا بچا چار ایکس بچ گیا اس طرح سے ہم نے آم سورت میں لکھ دیا ایکس کی دوسری جواب چار ایکس جواب تھی مساویے زیرو اب ہم کسی معازنہ کرنے پر کسی معازنہ کر رہے ہیں اس مساوات سے ابھی تک ہم نے جس طرح سے لکھیں اسی طرح سے لکھیں گے اس مساوات کا میاری سورت یا ہم لکھ سکتے آم سورت جمعیاری سورت تو آپ کو ابھی تک یاد ہو گئی ہوں گی اتنے سارے کوشنز میں ہم یاد کر رہے ہیں تو میاری سورت کیا ہے ایکس کی دوسری جماں بی ایکس جماں سی مساویے زیرو سے معازنہ کرنے پر کسے معازنے گئے سے معازنہ کرنے پر تو ہمیں پیسے ایکی خیمت کیا آگئی ایکی خیمت کیا آجیئیں گے اے مساوی ہے ایک بی کی خیمت کتنی آجیئیں گی بے مساوی ہے اس کا مطبف ایک کی ویلیو آگئی ایک بی کی ویلیو آگئی چار اور سی کی ویلیو کتنی آگئی تین تو مساوات 3 میں مساوات 3 کو ہم نے اس طرح سے حل کر دی ہے مساوات 3 بھی بہت ایزی تھی اب اسی طرح سے ہم سوال نمبر 4 جو مساوات ہیں وہ مساوات ہم حل کریں گے چلیے سوال نمبر 4 بھی حل کرتے ہیں سوال نمبر 4 ہے 3M کی دوسری مساوی 2M کی دوسری منفی 9 سب سے پہلے ہم جواب لکھتے ہیں خط کیا لکھیں گے ایزیٹیز لکھیں گے 3M کی دوسری مساوی 2M کی دوسری منفی 9 رائٹ سائیڈ لکھیں گے ہم یہاں پر حل یا پھر لکھ سکتے ہیں جواب تو ہم سب سے پہلے 3M کی دوسری کو ایزیٹیز لکھیں سب سے پہلے پہ ہم نے پوری مساوات کے ایزیٹیز لکھیں پھر اس کے بعد لکھیں گے 3M کی دوسری ایزیٹیز یہ جمع کے 2M کی دوسری مساوی کی سائیڈ آگیا تو کیا ہو جائیں گے منفی 2M کی دوسری ہو جائیں گے یہ منفی کے 9 مساوی کے وہ سائیڈ چل گیا تو کیا ہو جائیں گے جمع کے 9 ہو جائیں گے مساوی کے مساوی اور مساوی کے یہ سائیڈ اب یہ پورا وہ سائیڈ چل گیا تو یہاں کچھ نہیں بچا مطلب وہاں کیا بچ گیا 0 اب یہاں پر کیا ہے 3M کی دوسری یہاں پر بھی M کی دوسری ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے M کی دوسری ہے یہاں 3M کی دوسری ہے یہاں پر منفی 2M کی دوسری ہے تو 3M کی دوسری میں اسے 2M کی دوسری گاے تو کیا بچ گیا ایک M کی دوسری بچ گیا تین میں اسے دو گاے تو کیا بچا ایک بچا تو ایک M کی دوسری بیتر ہے ہم کیا لکھ سکتے ہیں صرف M کی دوسری جمع نو کے نو مساوی کے مساوی زیرو کے زیرو اب یہa M کی دوسری ہے لیکن ہم کو اس میں کیاんと 했나 ہے موربی مساوید کی عام صورت ملییا عام صورت کیا ہے AX کی دوسری جمع بھی ایک جمع x ہم پر A بھی ہے C بھی ہے لیکن بی ہے کیا نہیں ہے تو بی نہیں ہے تو ہم یہاں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایم کی دوسری جمع زیرو ایم زیرو ایم مطلب کچھ نہیں وہ زیرو ہی ہوتا ہے لیکن وہاں لکھیں گے ہم زیرو ایم جمع نو کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے عام صورت میں لکھنا ہے اس واسطے اس طرح سے ہم نے عام صورت میں لکھ دیئے تو ہم یہاں لکھیں گے اس مساوات اس مساوات کو میاری میاری صورت یا پھر عام صورت عام صورت کیا ہے اے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی ہے زیرو سے موازنہ موازنہ کرنے پر تو جب ہم ایکس کی دوسری ہیں اے ایکس تو یہ تیرم اے ایکس تیرم ہم یہاں پر خیمتیں معلوم کر سکتے ہیں تو اے کی ویلو کیا جنگ اے مساوی اے اے موازنہ مصابی ہے کتنا آجیں گا اے پھر بی کی ویلو کی آجیں گی بی کی ویلو یہاں کیا ہے زیرو ہوتے ہیں آجیں بی مصابی ہے زیرو اور سی کی ویلو کتنی آجیں گی نو سی مصابی ہے نو اس طرح سے ہم نے سوال نمبر چار بھی حل کر دیئے چلیے سوال نمبر پانچ بھی حل کرتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے پی بریکٹ میں تین جمع چھے پی بریکٹ کلوز مصابی منفی پانچ سب سے پہلے ہم سوال نمبر پانچ جو ہے اس کی مثال ہم کیا کریں اس کی جو مصابی ہے اسے ہم ایزیٹس لکھیں گے پی بریکٹ میں لکھیں گے تین جمع چھے پی بریکٹ کلوز مصابی منفی پانچ پی کو کیا کریں گے تین سے زرب دیں گے پی اور تین بریکٹ کے درمیان کیا ہے زرب کی علامت ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے تین کو پی سے زرب دیں گے تو کیا ہو جائیں گے تین پی جمع کے جمع اور یہاں ایک کچھ نے پی کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب کیا ایک ہے تو چھے پی کو ایک پی سے زرب دیں گے تو چھے کا کیا ہو جائیں گے چھے اور پی کا کیا ہو جائیں گے پی لیکن یہ P اور یہ P P P کیا ہو جائیں گے P کیا دوسری ہو جائیں گے تو P ζرب P تو یہ کیا دیں گا 6P ζرب P 3 کو P ζرب دیں گے تو 3P ہو جائیں گے اب P کو کیا کریں 6P سے زرب دیا تو اس کیتونہ ہو گیا 6Pざرب P مصابی منفی پانچ کے پانچ ایزیٹیز اب یہ کیا ہو جائیں گا 3P کے 3P sizes جانم 6 ایک کا کتنے ہو جائیں گے ہاں پی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک ہے تو 6 ایک کا کتنے ہو جائیں گے پی کے اوپر خوادنما کتنی ایک ہے اور اس کے اوپر کتنی خوادنما ایک ہے تو کیا حاج ہیں پی ضرب پی کی دوسری مساوی منفی پانچ اب اسے ہم کیا کریں گے مربع مساویت کی عام صورت میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے پی کی دوسری چھے پی کی دوسری جمع کی تین پی ہے تو اس پہہم پہ علامت نے لکھی ہوئی تمہیں لکھیں گے تین پی کے بین پی اسی مساوی کی یہی سائٹ تھا اتنا کمپلیٹ کر دے چھ پی کے دوسری جمعہ تین پی لکھ دیے اب منفی کے پانچ مساوی کی سائٹ آگرد کیا ہوگئے جمعہ کے پانچ ہوگئے مساوی ہے زیرو اس طرح سے ہم نے پی کے دوسری چھ پی کے دوسری جمعہ تین پی جمعہ پانچ مساوی ہے زیرو ہمیں یہ مساوات تھے تو مل گئے اس طرح سے ہم نے حل کرنے کے بعد ہم نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پر پی آو ایکس آو وائ آو زیٹ آو اے سے زیٹ تک جتنے حرفات سکتے ہیں آئے تو آپ گھبائیں گے سب سیم ہوتے ہیں ہم کو صرف ویلی پر دھیان دینا ہے اور آم صورت میں اس مساوات کو لے کر آنا ہے ہم نے یہ مساوات کو کیا کرے آم صورت میں لائے لیا اب ہم یہاں لکھیں گے اس مساوات کو آم یہ پھر لکھ سکتے ہیں میاری آم صورت آم صورت مطلب اے ایکس کی دوسری جمع مربع مساوات کی آم صورت اے ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع سی مساویے زیرو سے معزنہ کرنے پر ہم اس کے ساتھ پی اور اے ایکس کی دوسری بی ایک جمع سی سے کیا کریں گے اس مساوات سے اس کا معزنہ کرنے پر ہمیں ایک ہی خیمت کیا مل جائیں گے ایکس کی دوسری یہاں بی کی دوسری ایکی ویلو کتنی مل جائیں گے ہمیں چھے بی ایکس ہے ہی ہاں پر کیا ہے پی ہے بی کے ایکس کو خوان نمائے گے بی کے خوان نمائے گے مطلب بی کی ویلو کتنی آ جائیں گی تین اور سی کی ویلو کتنی آ جائیں گی پانچ سی مساوی ہے پانچ اس طرح سے ہم نے سال نمبر تین کا بھی پانچ ہم نے کیا کر دیے حل کر دیے اب ہم لاسٹ میں جواب لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم جواب بھی ایک بار لکھ کے بتا دیں اتنا اب لکھیں کافی ہے اور لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں مطلوبہ مساوات مطلوبہ مساوات ابھی جو ہمیں مساوات ملی کون سی مساوات ملی ہمیں چھے پی کی دوسری جمعہ تین پی جمعہ پانچ مساوی ہے زیرو مطلوبہ مساوات یہ ہے اور ا کی ویلی ہمیں جو مل گئی وہ ایزٹ اس لیے ا مساوی ہے چھے ب مساوی ہے تین اور سی مساوی ہے پانچ اس طرح سے ہمیں لکھنا تھا اب اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اسی کا چھتا سوال بھی حل کرتے ہیں چلی سوال نمبر چھے بھی حل کریں گے سوال نمبر چھے ہے ایکس کی دوسری منفی نو مساوی ہے تیرہ سب سے پہلے ہم حل لکھتے وقت ہم کیا کریں گے ایزٹ اس سوال کو تارے دیں گے ایکس کی دوسری مساوی نو مساوی ہے تیرہ ہم کیا کریں گے اسے ایزٹ اس لکھ دیں گے پھر ایکس کی دوسری کے ایزٹ اس منفی نو کے نو بھی ایزٹ اسی جمعہ کے تیرہ ہے مساوی کی سائیڈ آگر کیا جائیں گے منفی کے تیرہ مساوی زیرو کے زیرو ایکس کی دوسری منفی منفی کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے تیرہ میں نو ملائے تو کتنے ہوتا ہے باویس ہوتا ہے تیرہ کیا ہے بڑا ہے اور تیرہ کی علامت کیا ہے منفی ہے اس لئے ہم نے لکھے منفی باویس مساوی ہے زیرو یہ دونوں کی کیا ہوگے جمع ہوگی منفی نو منفی تیرہ منفی منفی جمع ہوتا ہے اچھا ہمیں اسے کیا کرنا ہے میاری صورت میں بنانا ہے تو اسے میاری صورت میں بنائیں گے تو ہم سہیں ہاں پر ایک ہی value ہے یہاں c بھی ہے لیکن b ہے کیا نہیں ہے تو اس واسطے ہم یہ لکھیں گے x کی دوسری جمع 0x 0x مطلب پورا 0 ہوتا 0 مطلب کچھ نہیں ہم صرف اسے میاری صورت میں لکھنے کی واسطے اس طرح سے یہاں لکھنے 0x اب یہ کیا ہے منفی 22 تو ہم یہاں لکھیں گے منفی 22 مساوی ہے 0 اسے ہم نے اس طرح سے میاری صورت میں بنائیں گے ہم ڈیکھیں گے یہاں پر اس مساوات کو میاری صورت ax کی دوسری جمع b x جمع c مساوی ہے 0 سے موازنہ کرنے پر 0 سے یہ مساوات سے موازنہ کرنے پر تو ہم x کے دوسری x کے دوسری مطلب 1 کی ویلی کچھ نہیں ہے مطلب کیا x کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے 1 ہے تو x مساوی ہے 1 b x x ہے b کی ویلی کچھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے b کی ویلی یہاں پر کیا ہے 0 یہاں لکھیں گے 0 اور c چمع کے یہاں پر منفی 22 اسے مطلب c کی ویلی کیا آ جائیں گے آپ منفی 22 اس طرح سے ہمیں سال نمبر 6 حل کریں سال نمبر 6 ہم نے x کی دوسری مساوی 13 کو ایزی ٹیس لکھیں پھر x کی دوسری مساوی x کی دوسری منفی نو ایزی ٹیس لکھیں یہ جمع کے تیرے در آگے تو منفی تیرہ ہوگے مساوی مساوی یہ تیرہ یہاں چل گیا یہاں کچھ نہیں بچا اس کا مطلب یہاں 0 بچ گیا پھر x کی دوسری منفی تیرہ میں x کی دوسری منفی کے تیرہ منفی کے نو منفی منفی جمع ہوتا ہے تیرہ میں نو ملائے تو 22 ہو گیا تیرہ بڑا ہے اس کے علامت منفی اس لئے منفی 22 مساوی 0 لکھے پھر ہمیں اسے میاری سورن بنانا ہے یہاں پر a اور c کی ویلی تو آ جاری b کی ویلی نہیں آت اس کا بی وہاں ہی نہیں اس لئے سے ہم نے کیا لکھی یہاں پر 0 x لکھے اور ہم نے کیا کرے اس مساوی کو میاری سور x کی دوسری جب بھی ایک جمع c مساوی 0 سے موازنہ کرنے پر کرے تو ہمیں a کی ویلی 1 مل گئے b کی ویلی 0 مل گئے اور c کی ویلی منفی اس طرح سے ہم نے سوال نمبر 5 حل کرے تھے اس کے بعد سوال نمبر 6 حل کرے اب اسی کے بعد جو سوال نمبر 4 5 6 ہے آپ کو وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ بیل ایک آن پر کلک کیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اپنے دوستوں کو اپنے فیملی کو بتائیں کہ آپ اردو میڈیوم کے جو لیکچرز ہے مارس کے وہ کس طرح سے آپ یوٹیوب چینل پر حل کر رہے ہیں اور خاص کر کہ اردو میڈیوم کے جو اسٹرونٹس ہیں ان کو ضرور بتائیں گے یوٹیوب چینل پر تہین مائتمیٹکس کلاس پر مارس کے لیکچرز پورے پورے ہو رہے ہیں اگر کوئی کوشن ہے یا کوئی الگ سے پیپر میں کوئی کوشن ہے جو آپ کو حل کرنے میں کوئی پر بلنم ہو رہی ہے تو وہ کوشن آپ کمنٹ میں کر کر بھی کہہ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو اچھے سمجھ میں آ رہے تو پلیس لائک بھی کیجئے اور کمنٹ کر کر کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اللہ حافظ